عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی اللہ علیہ وسلم عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتی یا صفری من آشیا اتا اللہ دبی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال ووجو تلال والکمر لیلت البادر اطول من المربو و اکسر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرک تاقیقتن فرکہا و اللہ فلا یجابز شارو شحمت اوزنئے ازو ببفرہو ازہر اللہ واسع الجبین ازجل حواجب سوابغا من غیر قرنن بین اوماج درون عرق و اکنل عرمین لہو نور یحسبو ملم یتعمل و شمک السلحیا سال الخدہ اندری الفم مفلج الاسنعان دقیق المسروبت کان نعنو کا وجید دمیتن فی صفائل فدہ و موت دل الخلق بادنن متماسکن سوا البطن والصدر عرید الصدر بوعد ما بین من کی بین دخم الكرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والصورت بشار یجریک الخد تیاری الصدیعین والبطن مما سوا ذالک شر الزراعین والمن کی بین والصدر طویل الزندین رحب الراحة شسن الكفین والقدمین سائل اللہ اقراف یوکال شائل اللہ اقراف خمسان اللہ اقناسین مسیح القدمین ینبو انہم الماؤ اذا زال زال قلع یخطو تکیفا وینشیحون انظری المشیط اذا مشا کعنما ينحط من سبب اذا التفت التفت جميع خافد الترف نظر الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظری الملاحظة يسوق اصحابه يبدو من لگی السلام جل نظری الملاحظة لبائم لبائم یا رسول اللہ لبائم 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 یا رسول اللہ لبائم تاجدار ختم نبوت لہو اور مولا علی نے حضور دے خاتم النبی یہ ان راکے میں بیان فرمایا حضرت انس بن مالک کہلن کالا کانا رسول اللہ احسن الناس و اجبد الناس و اشجہ الناس حضرت انس بن مالک فرمائے دن میں دس سال حضور دی خدمت کی تھی کائنات جو حضور تو سونا کوئی نہیں حضور تو وڈا سخی کوئی نہیں حضور تو وڈا بہادر کوئی امام حسن کی فرمانا وَلَكَتْ فَزِعَالُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَ لَكَ النَّاسُ الْسَوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ چلیے کون آیا تو کیسا اور کسرت یہاں فوجانتے نہیں آگئی ہیں کہنے جو صحابہ جا رہے ہیں تو حضور ادھرو ہو کے واپس آ رہے ہیں حضور ادھرو واپس فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ حضور نے انہا دا استقبال کی تا حضور ادھرو آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا حضور فرما رہے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں تم نے پریشان نہیں ہونا کوئی پریشانی والی بات نہیں اور حضرت انہا سبن مالک کی فرما دیں حضرت ابو طلحہ دے گھوڑے دی پشت ہوتے زین کوئی نہیں سی ننگی پشت ہوتے حضور سوار سن اور حضور دے مبارک گردہ نے تلوار لٹا کری سی اے شاہ جی تلوار دی گل کیوں نہیں کیتی انہا سبن مالک کہنے دیں وہ گھوڑا پہلے چک کے ٹرانے سے کٹ کٹ کے اتنا مٹھا گھوڑا سی جدو رسول اللہ بغیر زین دو دی پشت ہوتے سوار ہوئے نا تلوار قد وجد نہ ہو بہرہ فرمایا جی میں سمندر دیا موجہ کابو نہیں آگیا گھوڑا بھی انہیں کابو نہیں تاجدار ختم نبوت مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے عشق سلطان است و برحان مبی عشق را ہر دو عالم زہر نگی لا زمان و دوش و فرد آئے حضور لا مکان و زہر و پال آئے حضور اقبال کہن دا عشق سلطان بھی ہے تے دوم جہانتی دلیل بھی ہے اقبال کہن دا عشق دا زمانہ کوئی نہیں کیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے ہاں عشق دی جگہ کوئی نہیں لیکن کیامت تک جدی جگہ سلامت رہنی حضور دی وجہ تو رہنی سلام اے بیکھو نا اے بھنبت جناب اے بطیا جل جانیا میں تا دی فینس تا قبرستان ویکھڑ گیا سپیشل گیل چیر تے میں آقا لوگ دی فینس نسی جاندین شاید تے کوئی قبرہ چیر کنڈیشن لگے ہوں دا ہاں جی میں سپیشل ویکھڑ گیا ہوتے ویکھیا تھا قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں تھا میں آقا کوئی بات نہیں مٹی یہ کجہ چی جانا ہے سارے نے جلے ہو ایس طرح کدھی سوچنے بھی نہیں وہ فلانا آگیاں نکڑ گیا حضور نا وفا کرو حضرت عبداللہ بن مسعود چڑھے نا درخت ہوتے تو انہیں دیا پڑھ لیا نکیاں نکیاں صحابہ ویکھ کے حس پہ حضور نے فرمایا تو سی انہیں دیا پڑھ لیاں کے اسے ہوئے نکیاں نکیاں انہیں کیا ہاں جی حضور نے فرمایا پتا اللہ دعاینا دی کتنی قیمتیں فرمایا اوہ تو پہاڑ تو بھی وزنینے نا دیا پڑھ لیاں تین میل لمبا عود باڑ حضور ناکی محمد سے وفا تو اے گل کرو کائنات اے رب نے کانیس واسطے نہیں بڑھا کسی گل سن لینے ایستے ایتے اپنی زندگی بسر کرنی اس تو گھٹ کوئی زندگی کوئی نہیں اے بیکار زندگی یہ یاد رکھو مار انجوی جانے ہونوی اسپتال کئی انہیں نکے چو ناریاں لگی ہوڑیاں کئی انہیں ڈٹے چو ناریاں کئی انہوں جناب چوگر ہوئی ہوڑی کئی انہیں دل ہوں دے اپریشن ہو رہے ہوڑی مارتے یار انجوی جانے کیوں جی حضرت سعید بن ربید ہی طرح جان دیاں جان دیاں صحابہ انہوں نے کیا پیغام دے دینا لاؤدرالکم انداللہ یخلصہ الارسول اللہ ومن حکوم این تطرف ہو ستر زخم لگیا دو دیاں چھڑ کے دنیا تو جا رہا ہے کہ فرمایا صحابہ انہوں پیغام دے دینا ایک بھی زندہ رہا کہ حضور انہوں کوئی تکلیف پہنچ گئی ترہا بکنوں بھی ماف نہیں کرے گا اسی تو انہوں کوئی غلط پٹیا نہیں پڑھا رہے صحابہ دے سبقے ہاں اقبال کہنے دانش حاضر حجاب اکبرست بُت پرستو بُت فروشو بُت کر اے جڑی جدید تعظیب تے جدید تمدن اے جدید نظریات اقبال کہنے دے سب تو وٹے بُت تے جدید تعلیم اے رسول اللہ تک جان تو روک دا پنے نو اے کر دے کیون اقبال کہنے دا ہے خود نظریات دے بُت گھڑ دیں ٹی ویہاں دے بے کے او نا موسیٰ رسالہ دا مسئلہ جڑا صدیق اکبر تو لے کے غازی المدین تک چل دا آیا اقبال کہنے دا ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ اے بے کے نظریات دے بُت گھڑ دیں پھر اے بُت ویچ دن پوری ٹی وی دے دکھانے دیکھو یہ دانش پر کیا رہا ہے میں نے کہا جلے آپ دانش وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ پر قربان ہو جائے عزت وہ ہوتی ہے جو حضور کے خواب پر جو حضور جہاں گدرے ہیں وہاں قربان ہو جائے وہ کم سی دانش ہے جو رسول اللہ کی عزت کے خلاف بولا وہ تو کھوتے کتنی بھی دانش نہیں رکھتا ہاں جی کیوں جی وہ تو رسول اللہ جس گدے پر سوال ہوتے تھے حضور نے اس گدے سے پوچھا فرمایا بتاؤ بھئی تیری نسل چل نہیں ہے یا نہیں عرض کی حضور جنگدوں کی نسل سے میں ہوں ان پر ساٹھ نبی سوال ہوئے فرمایا اچھا بتاؤ کہنا کیا چاہتا ہے یا رسول اللہ جس یہودی کی میں ملکیت تھا اس نے ہزار بار کوشش کی میری پشت پر سوال ہونے کی ہر بار میں نے اسے نیچے کے رایا میری پشت پر خاتم النبی جیل سوال